دنیا کی جنت ہے اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنے اور اللہ کے ہاں بخشش کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اے اللہ اللہم انی اصلک ایمانا یباشر قلبی حتی اعلیم انہو لا یسیبونی الا ما کتب تلی وریضم من المعیشت ما قسم تلی اللہ ایسا ایمان یقین دے دے کہ میں تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہو جاؤں اور مجھے یقین ہو جائے کہ یہ جو کچھ ہوا آپ کا لکھا ہوا اور جو بھی احوال آئے آپ کی طرف سے آئے مجھے اس پیت میں نان نصیب فرما امت کو دعا سکھائیے امت کو دعا سکھائیے تو میرے عزیزو آج اسی خوبی سے محرومی کا نتیجہ ہے کہ ہر شخص ذہنی الجنوں کا نفسیاتی بیماریوں میں مبترہ ہوتا چلا جاتا اور بہت ساری نیمتیں ہیں لیکن ان سے بیچارہ فائدہ نہیں اٹھا پھارا اور کیفیت ہر وقت نشکری کی ہے شکوے کی ہے نشکری کی ہے اور شکایت کی ہے اللہ سے اور دوری ہوتی چلی جاری ہے تو دنیا کی خوشگوار زندگی دنیا کی جنت اسی خوبی میں ہے اور ساتھ اللہ رب العزت نے انعام بتایا کہ ایسا شخص جو اللہ کے فیصلوں پر دنیا میں راضی رہا دنیا سے جب جانے لگتا ہے تو اللہ کی فرشتیں اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں اے اتمنان والی جی چل تو اللہ سے راضی رہا اللہ نے تجھے بھی راضی کر دیا اللہ تجھے راضی اس لیے کہ تو اللہ سے راضی رہا یعنی اس زندگی کے سب سے مشکل گھری اس زندگی کے سب سے مشکل گھری موت کا وقت ہے موتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس موقع پہ شیطان اپنی تمام توانائیاں لگا دیتا ہے کہ یہ شخص ایمان کی حالت میں نہ جائے یہ شخص ایمان کی حالت میں نہ جائے لیکن وہ خوش نصیب آدمی جو دنیا میں ہر حال میں اپنے اللہ کے فیصلے پر راضی رہا شکوے نہیں شکایت نہیں مایوسی نہیں ہر وقت مطمئن رہا اللہ کے فیصلوں پہ یہ وہ خوش نصیب ہے کہ جب دنیا سے جانے لگے گا تو اس کی افاظت اللہ کے فرشتے آکے کریں اور اسے خوش خبری دیں گے کہ فکر نہ کر اللہ تو اس سے راضی ہو گیا اس لیے کہ تو دنیا میں اپنے اللہ سے راضی رہا ہے کتنا بڑا انام ہے کہ یہ زندگی کی آخری گھڑی جو کھربوں سال کی فلاح کا کی بنیاد بننے والی ہے کھربوں سال کی اس گھڑی میں یہ عظیم و شان انام مل رہا ہے کہ تو اللہ سے راضی رہا اللہ تو اس سے راضی ہے تو جینا بھی ایسے مزے کا اور مرنا اس سے زیادہ مزے کا مرنا اس سے زیادہ مزے کا راضیت مردی ایسے مبارک لوگوں کو کبھی جاتی ہوئی دیکھو جیسے زندگی میں بڑے پرسکون چہرے کے ساتھ ہوتے ہیں جب جا رہے ہوتے ہیں ان کے چہرے میں اور سکون بڑھ جاتا ہے اور جن کے زندگیوں میں سوائے شکوے اور شکایت کے یقین جانے اتنی بیچین زندگی ان کے پاس بیٹھنے سے بھی عجیب بیچین ہو جائے تو سوچیں اندر بیچینی کا کیا حال ہوگا اور اللہ نہ کرے ہزار بار نہ کرے کسی اللہ کی نرازگی کے ساتھ کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں اسی حال میں موت آگئے تو کیا حال ہوگا دنیا کی جہنم تو کسی نہ کسی درجہ میں برداش ہو گئی چل نکلا لیکن وہاں کی آگ کیسے برداش ہو گئی وہاں کی آگ کیسے برداش ہو گئی تو یہ خوبی اپنے اندر پیدا کریں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا عزیزو دنیا میں اللہ کے جو فیصلے آ رہے ہیں ان فیصلوں پر راضی رہنا یہ اچھی دنیا کی بھی علامت ہے اور اچھے خاتمے کی بھی علامت ہے اللہ یہ خوبی نصیف فرما دے علامت ہے لیکن